کیا بھئی بچہ شادی میں ایسا نکوور رہا آپ کو اجنبی کہیں گی دنیا کیا بھئی آج کے زمانے میں بغیر انٹریس کے ہوتا گیا گوش غجیب دیکھ رہا کہے گا بھئی وہ دعوتوں میں بھی نماز کھٹ کے چلے جا رہے ہیں فقط بیٹھے ارے بیٹھا حدیمت آقی باتیں پڑھتے زندگی پر یارو بیٹھا اجنبی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا دین پہ عمل کرنا اجنبی دیکھ رہا آپ خدوہ شروعنے سے پہلے آ جارے ہیں تو آپ جو سو اجنبی بنے ہوئے لوگوں کے سامنے کیا رہے بھئی نماز سے بھائی جائیں گے بچی جو سو پردہ کر کے نکر رہی جو سو اممہ کے گرمے پردہ نہیں کرتی شہر دیندار مل کے آمہ جائے کہا اممہ برخے میں آگئی دوں اب تک نہیں تھا نا اجنبی یہ اجنبیت منظور ہے ارے یہ اجنبیت میں جینا مرنا منظور ہے اس لئے کہ یہی اجنبیوں کو اللہ عز و جل اپنی دیو سے محبت عطا کرتا ہے گنیش کی بھی پوجا کر لو منڈب میں بھی ناچ لو عید کے دن نماز بھی پڑھ لو پھر عید کے دوسرے دن جمعہ کے دن بھائی کی فلم بھی ریلیز ہو جاتی ہیومینٹی ہر مذہب اچھی بات سکھاتا ہے ارے ہر مذہب سے اسلام تو ہی سکھاتا ہے شر سے روکتا ہے آپ کو عمل کرنا ہے کر دیجئے ہم نے روک رہی لکم دین اکم ولی دین اسلام تو کہہ رہا ہے جو تمہاں گرنائے کرو لیکن ہمارے قریب اللہ کے دین اسلام سے بہتر اگر کوئی دل میں سمجھ رہا کفر کے درجے کو چلے جانے والا ہے پھر کبیرہ گناہ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے آیت کے حوالے سے علماء نے کبیرہ گناہ ملیا کہ عورتوں کو بیٹیوں کو میراز کی تقسیم میں ان کا حصہ نہیں دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے اببہ مر گئے بھائیہ کنائی انہیں میرے گو بھی کیا ملتا سو جائداد میں دے دو تھوڑا زندگی بن جاتی کیا جی بھین تمہاری شادی کرے تو بھل گئے کیا یہاں سے وہاں سے لاکو کہاں کہاں سے دی اماں اب تک کھڑ سے بھر رہے ہیں جو تمہاری شادی میں دے وہ اس تمہارا حصہ ارے ظالم ہو جو باپ کی زندگی میں دیا گیا وہ توفہ ہوتا ایک روپیہ نہیں دس کروڑ باٹو باپ کے مرنے کے بعد جو بچا اس میں میراز کی تقسیم ہوتی زندگی کا مال توفہ ہے موت کے بعد کمال میراز کی تقسیم ہے دنیا بھائی ایسی چلنا پر تک کہاں ہوتا ہے تو اپنے کو کھا جاتے خاندان والے ایسا بارتے بیٹھیں گے تو کہاں سے ہوتا بنا دنیا اللہم صلی و سلیم على نبینا محمد وعلی آلہی و اصحابہی و سلیمت سلیمن کثیران محترم اور قابل ہترام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ عزبہ جل جو ربی العالمین ہیں اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شئے اور میں اور آپ بھی وجود میں آئیں اور اللہ کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شئے کا وجود ختم ہو جائے گا مجھ سے پہلے کئی مخلوق اور ہم سے پہلے کئی مخلوق کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں کا وجود ختم ہو گیا زمانے آگے دیکھیں گے کہ ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا زمانے زمانوں کو دیکھیں گے کہ سب کا وجود ختم ہو جائے گا اور جو ذات باقی رہنے والی ہے جس نے ہر ایک کو وجود بخشا ہے اس نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں رشاد فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّهُ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَا وَهِ مَعْبُودِ بَرَخِ اللَّهُ عَزَّبَجَلْ کُلُّ شَيْءٍ ہر چیز اللہ کے قریب ایک شے ہے بس کُلُّ شَيْءٍ حَالِك اور ہر شے کو وہ ہلاک کرنے والا ہے إِلَّا وَجْهَا الْأَوَّلِ الْآخِر الظَّاهِر الْبَاطِن الْحَي الْقَيُّون وہ اللہ عز وَجْل کی ذات ہے عدیس دوستو وہ اللہ عز وَجْل نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ایک دین دیکھ کر ایک نظام دیکھ کر ایک سسٹم دیکھ کر ایک طریقہ دیکھ کر اور ایسا طریقہ کہ جس طریقے کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی ایسا طریقہ جو ہر عیب سے پاک ہے آج موجودہ زمانے میں ایک چیز جو مسلمانوں میں دیکھی جاری ہے انتیاہی بڑا غلط کانسپ یہ بات کہ بھئی مسلمانوں کی ایسی حرکت کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا کبھی نہیں یہ زبان سے الفاظ نکالیے متم دین اللہ کا کبھی بدنام ہوئی نہیں سکتا آپ کی غلطی سے کسی انسان کی ذاتی طور پر جو سو زلط ہو سکتی یا جو سو اللہ تعالی اس کی اس زلط کو بھی پڑھتا دال لے تو دنیا آخریت میں سرخورو بھی رہ سکتا ہونے لیکن اسلام کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے مجھ سے بدنام ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ عز و جل کی تمام اسمہ اور تمام صفات کا بنیادی اصول ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہے یعنی جو اللہ کر سکتا ہے وہ پاک ہے اللہ کی تمام صفات پاک ہے کوئی عیب نہیں ہے اللہ کی صفت میں کوئی عیب ہے لیسے اللہ کا بولنا کلام کرنا کوئی عیب نہیں ہے اس کے کلام میں اللہ کا دیکھنا کوئی عیب نہیں ہے اس کے دیکھنے میں اللہ کا سننا کوئی عیب نہیں ہے اس کے سننے میں ویسے ہی قرآن مجید جو دین کی اصل ہے اور قرآن پہ عمل اللہ کے نبی سلم کی سنت کی اصل ہے تو وہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ہم کہتے ہیں کلام اللہ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس لحاظ سے اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے تو اللہ کی ہر صفت عہب سے پاک ہے تو قرآن مجید کا جو اللہ کا کلام ہے وہ ہر عیم سے پاک ہے قیامت تک اللہ کی صفت جب کلام ہے اس پر کوئی عیوانے والا نہیں تم عمل کرو مت کرو پروانی ہے اللہ عز و جل کو دین پاک رینے والا ہے پانچ ٹیم کی نماز پڑھنا ہے چار ٹیم کی پڑھنا ہے اسلام بدنام ہو رہا اسلام پاک ہے اسلام بلند ہے اسلام سرخروف ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحجت الویدا کے دن یہ آیت نازل ہو گئی آج یہ دین مکمل ہو گیا اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی گئی اس دین دین جو سلبرند ہوا خیامت تک سر بلند رہے گا اب کوئی اختیار ہے اسلام قبول کرے نہیں کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کئی لوگی ایمان نے لائے تھے ابو الہب ایمان نے لائے تھا ابو طالیب ایمان نے لائے تھا ابو جہل ایمان نے لائے تھا ایمان اللہ کی ہدایت سے ملتا ہے تو عدیث دو سو اسلام کبھی بدنام نہیں ہوتا اسلام غالب ہو چکا یہ غلبے پر ہی رہے گا ہمیشہ اب جس کو اللہ عز و جل گمراہ کرنا چاہے وہ انسان اپنے اختیار سے رب سے مانگ لیتا ہے اسے گمراہ کر دو جیسے انسان جب گمراہی کو خریدنا چاہتا ہے کچھ سمنے نہیں آتا اور جنات جب گمراہی خریدنا چاہتے کچھ سمنے نہیں آتے فریستوں کے دربار میں ویسے ماحول میں لیکن گمراہی خریدنا تھا عبلیس نے کہا رب سے کہ میرے رب مجھے قیامت تک کی محولت دے دے رب نے کہا قیامت تک محولت دے دی وہ قیامت تک کی محولت تجھے ہدایت پر نہیں لاسکتی اس لئے کہ اللہ دل پہ تعلی لگا دیا تو عدیث دوستو یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے دنیا کے جیسے بھی حالات ہیں اب اغبارات میں یا جو سو موبائل فون پر یا کہیں پر دیکھتے پڑھتے ہوں گے لیکن یہ دوستو ایک خوف کا عالم لیکن اس خوف کے عالم میں میں اور آپ امن و امان سے یہاں بیٹھے نہیں ہیں ایک بے فکری کے ساتھ تو یاد رکھئے صرف و صرف اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ زندگیوں پر تسکین اللہ ترہ نازل کر دیا سکون اللہ تعالی دیا ورنہ پریشانی آدمائش کے دور سے کئی مسلمان دنیا مر کے اندر ہیں خود ہمارے ملک کے حالات اس وقت کے ہم بہتر جانتے ہیں یہ دین اور دنیا کیا ہے یہ غلط کانسپ ہمارے پاس ہے اس کو دور کر لیں پہلے ہمارے بعد ایک نظریہ بن گیا دین الگ ہے دنیا الگ ہے یہ نظریہ کس حد تک ٹھیک ہے نظریہ کس حد تک لے کے چلنا ہے پہلے اس کی جو سوئی صلاح ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعایں آپ کو بلیں گی اس میں ایک دعا میں آپ کو بتاؤ جہاں دین اور دنیا دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر بتایا اللہم انی اسألوک اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا فی دین و دنیا کہ یا ربی میری دنیا میں میرے جو کچھ معاملات ہوا ہیں اسے مغفرت کر دے اسے معاف کر دے یا ربی آخر بھی زندگی میں جو گناہ نام عمال میں رہیں گے اس کی بھی مغفرت کر دے اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دین و دنیا کہ یا ربی آفیت دے دے سلامتی دے دے خیر دے دے امن دے دے تیری امان دے دے فی دینی و دنیا یا میرے دین میں بھی تیری امان چاہیے میری دنیا میں بھی تیری امان چاہیے اب یہاں جو دو دو چیزوں کو ایک جگہ جوڑا گیا کہ آفیت کے طلبگار ہیں ہم سلامتی کے طلبگار ہیں ہم دین کے عمر میں اور دنیا کے عمر میں پہلے دین کے عمر میں آفیت کیا ہے آفیت سے مراد اللہ کی امان اللہ کی سلامتی اللہ کا پروٹیکشن اللہ کی طرف سے رحمت خاص اللہ کی مدد یہ سب کچھ آفیت میں شمارے فی دینی کہ ہمارے دین میں ہمیں جو آفیت کی ضرورت ہے اس کی بنیادی بادی عدیث دیستو کہ قرآن اور سنت جو دین کی اصل ہے قرآن اور سنت کو جو اللہ نے منشے سے لوگوں کے بعد بھیجا قرآن اور سنت کو جو اللہ کا منشاہ ہے اس منشے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا قرآن اور سنت کو جس منشے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا قرآن اور سنت کو جس منشے سے صحابہ نے سمجھا قرآن اور سنت کو جس منشے سے رب کے صحابہ نے تابعی کو دیا قرآن اور سنت کو جس منشے سے تابعی نے تبے تابعی تک دیا ہے عدیث دوستو وہ منشاہ جو رب کا ہے وہ منش جو نبی کا ہے وہ طریقہ جو صحابہ کا ہے وہ منش جو تابعی کا ہے وہ منش جو تابعی کا ہے جس سے رب راضی ہے اس منج پر قرآن کو میں اور آپ سیکھنا سمجھنا عمل کرنا تبلیغ کرنا یہ دین کا امان ہے میرے آپ کے لئے فی دینی یہ دین میں امان ہے وہ دنیا ہے وہ دنیا کی بات اگلے حصے میں دیکھیں دین کا امان دین کی سلامتی میرے آپ کے لئے ہے کہ قرآن اور سنت کو اللہ کے منشے کے مطابق جیسے اللہ کے نبی سرم نے سمجھا ویسے صحابہ کو سمجھایا ویسے صحابہ نے اپنے ساگر تابعی کو دیا تابعی نے اپنے ساگر تابعی کو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جب تک کہ تم میں کا وہ ایک باقی ہے جس نے مجھے دیکھا کس نے دیکھا صحابی نے دیکھا اس ایک کی وجہ سے جس زمانے میں ہوگا وہ زمانہ خیر و برکت اٹھاتا رہے گا اس لئے کہ وہ دین کی آفیت ان کو دی گئی دنیا کی آفیت ان کو دی گئی وہ منج انہیں دیا گیا برائیوں سے بچنا کا صلیخہ دیا گیا نیکی اپنانے کا صلیخہ دیا گیا پھر فرمایا جب تک کہ تم میں ان میں کا ایک باقی ہے جس نے اسے دیکھا جس نے میرے صحابی کو دیکھا گویا تابعی ہے وہ تابعی کی موجودگی اس زمانے میں خیر و برکت کا اصل زمانے کے لئے کراتے رہے گی کوئی عدیس دوستو فی دینی دین کی آفیت سلامتی خیریے ہیں کہ دین سمجھنے میں میرے اور آپ کے لئے آسانی ہو منحج صحابہ پہ سلف صالحین جس کی دعوت اہل الحدیث کی ہمیشہ سے رہی اب عمل نہ میرا پوچھئے نہ آپ کا پوچھئے نہ ویڈیو جو چر رہے ہیں اس پہ عمل پوچھئے عمل بہت آگے عمل میں اپنے فی دینی منحج کی بات ہو رہی صرف فی دینی و دنیا یا اس دین کو منحج پہ لے کر چلنا یہ ہمارے لئے سلامتی انہیں منحج پسند نہیں آرہا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا جس کے بعد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ پیش کیا جائے غیر سبیل المومنین اور رسول کے تاریخے پہ چلنے والے مومین کی جماعت کونے قرآن مجید کے حساب سے صحابہ اکرام کی غیر سبیل المومنین جو صحابہ کے تاریخے کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس رسول کے تاریخے پر عمل کرتے تھے غیر سبیل المومنین کوئی دوسرا تاریخہ اپنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے ادھر ہی مور دیتے ہیں جدر وہ چلنے کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے وہ جہنم میں لے جائے گا اور جہنم ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے دین کی سلامتی یہ ہے دیس دوستو کہ صحابہ کے تاریخے کو مضبوط پکڑ کر رہنا دین کے تمام عمل میں آپ کی نماز آپ کے عبادت آپ کے معاملات آپ کے اخائد آپ کے اخلاق آپ کی تجارت آپ کی دوستی آپ کی دشمنی آپ کی سیاست سب کچھ میں دین جو صحابہ کا ترز مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے اس ترز کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ دین کی سلامتی ہے موقع سے ترز کو چھوڑ دیئے موقع سے کسی بات پر عمل کو چھوڑ دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کو چھوڑا منافق انہیں قرار دیا گیا لیکن عدیس دوستو جو منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو کہا جاتا تھا وہ کفار کی کیٹیگری پر کہا جاتا تھا کافر ہو جاتے تھے یہ لفظ منافق کافروں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لئے نہیں لیکن عدیس دوستو بتانا محصد یہ ہے کہ کیا مسلمان ہوتے ہوئے وہ کفار جن کو منافق کہا جاتا ہے کیا ان کے جیسا طرز کیا ان کے جیسا عمل کیا ان کے جیسی فکر کیا ان کے جیسا منج کیا ان کے جیسی سوچ ہمارے مردوں میں ہماری عورتوں میں تو نہیں آگئی اس لئے کہ فی دینی دین کی سلامتی یہ ہے حدیث دوستو کہ دین کو صحابہ کے منج پر سیکھا جائے اور یہ کہ اس کے اندر منافقت نائرے سے کفار میں تھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے تقریباً دو سو سے زائد کبیرہ گناہ کو اقبال کے لانی صاحب ایک کتاب میں جمع کیا ایسا عمل حدیث دوستو کہ دین کی آفیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری سوچ ہمارے علم کی کمی ہماری جو سلامی صحبت کی کمی کی وجہ سے کہ آج مسلم معاشرے میں کچھ باتیں ایسی دیکھ رہی ہیں جو کفر کے درجے پر جاتے تھے جو لوگ منافق جو کفار کہہ جاتے تھے اس درجے پر کئی مسلمان تو نہیں چلے گیا اس لئے کہ اگر دین جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے کوئی شریعت جو اللہ کے نبی اسلام نے بات لے کر آئی ہے اسلام کی کسی بات کو ناپسند کرنا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے فی دینی اللہمہ انی اسہلوکالعافیہ فی دینی میری دین کو یا ربی آفیت دے یہ کہ میں تیرے دین کی کسی بات سے نفرت نہ کروں یہ کہ تیرے دین کی کسی بات سے مجھے چھڑ نہ ہو جائے یہ آفیت ہے دین کی اب باتیں وقت نہیں کم لینے کا میرہ آدھا کیا ہوں اس لئے آپ جائزہ لیجئے دین کی کونسی بات آکے تکلیف ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہد کی جنگ صحابہ اکرام کی جماعت ستر کے قریب شہید ہو گئے شام کو مدینہ پلٹنا ہے صحابہ اکرام سے کہا ذرا صف میں آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ آو میں اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کر لو اس کی شکر گداری کر لو صف میں صحابہ اکرام ہیں اللہ کے حضور اللہ کے نمی سرم کھڑے ہوئے ادھر داز شہید ہو گیا ابریوی ہڈی زخمی ہے مونڈے پر مار پڑی کسی کے چاچے کی وفات کسی کے باپ کا شہید کسی کا بیٹا شہید کسی کا مامو شہید غم دیلوں کے اندر ہے جسموں پہ جو سو مار لگی ہے جسموں پہ جو سو زخم ہے دل میں بھی جو سو درد ہے جسم پہ جسم ہے پیڑے میں ہے صف میں اللہ کے نبی سرم دعا کر دے اللہ سے حمد و سنہ بیان کر کر یہ سب کچھ جانوں کا نظرانہ دے کر رشتہ داروں کا حد کی جنگ میں لٹا کر پلٹ کر بھی رب سے کہتے ہیں اللہم حبی بی لینال ایمان وزینہو فی قلوبنا اے رب یہ سب کچھ دو کرنا تھا کر لیے مگر یا ربی حبی بی لینال ایمان ہمارے ایمان کو ہمارے خریب محبوب بنا دے بی بی وزینہو فی قلوبنا ہمارے دلوں کو اے میرے رب منور کر دے خوش نماں بنا دے کہ تیرے دین کے ہر بات کو خوشی سے سمانے والا دل بن جائے یہ دین کہ موجودہ حالات عدیس دوستو تصور کر کے دیکھئے ماحول ایسا ہو رہا لوس چلتا بھئی چلتا بھئی چلتا بھئی سوپ کر رہے ہیں اپن کر سکتے کیا سوپ کر رہے ہیں اپن کے کو یہ مزا چھائے چلا جارا وہ جانے لٹا کر جسموں کو زخمی کروا کر پھر دو آخری اللہم حبی بی لینال ایمان اللہ مزید محبوب کر دے ایمان کو وَزَيِّنُوا فِي قُلُبِنَا اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنے دل کو منور کر دے ہمارے زینت دے دے ایک ایک چیز دی دوستو جائزہ لے کر دیکھیں کہ دین کی کسی بات سے نفرت تو نہیں ہو رہی اللہ قرآن مجید میں کئی اپنی مخلوق کی خسم کھاتے کئی جگہ پر لیکن ایک مقامبر اللہ نے اپنی خسم کھائی فَلَا وَرَبِّكَ تمہارے رب کی قسم آ رہا ہے اس پر اجمل رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُوا تم مومن ہوئی نہیں سکتے اللہ اپنی خسم کھاگر کہتا ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی دیو کسی بات کو خوشی سے تسلیم نہ کر لو تم مومن نہیں ہو سکتے فِي دینِ عدیز دوستو دین کی آفیت دین کی سلامتی یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ دین کی تمام تعلیمات کو میں اور آپ تسلیم کرنے والے بن جائیں کسی بات سے نفرت نہ ہو آج یہ اگر عمل ہمارے اندر ہے تو تصور کر لیجے عدیز دوستو کہ کفر کے درجے والا عمل ہے لیکن کوئی کافر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کفر کے درجے والا عمل ہے کسی بات سے نفرت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے معاشرے میں آپ رشداروں میں آپ کے دوستوں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اجنبی آیا تھا اور ان خریبی اجنبی ہو جانے والا ہے جب لوگ لے کر آئے تھے وہ بھوڑیا کا واقعہ جو جناب وغکر صاحب نے بے سنایا کیا تھا ان کے لئے اجنبی دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے پگڑ کر رہتی تھی بس تھی یہاں چھوڑ دیتے تھے لوگ جنگیں لڑتے تھے رسول کو قتم کرنے نکل کے کہ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اس وجہ سے یہ دین اجنبی تھا لوگوں کے لئے جب آیا لیکن مضبوط ہو گئے وہی اجنبی لوگ جن کو اجنبی سمجھتا تھا زبانہ ہسی اڑاتے تھے مزاق اڑاتے تھے گلے میں پٹا دال کر پہاڑوں پہ لے جاتے تھے لٹا کر پتھر سینے پہ رکھ دیتے تھے ہسی مزاق اڑاتے تھے مار پیٹ کرتے تھے نقصان کرواتے تھے گھروں کو لوٹ لیتے تھے مہاں لوٹ لیتے تھے مکہ سے مدینہ جانے نہیں دیتے تھے مدینہ جانے کے بعد جنگ لیرتے تھے اجنبی سمجھا جاتا تھا انقریب یہ اجنبی ہو جائیں گا انقریب اجنبی دیکھ رہ دین آپ اپنے خاندان میں اگر اکیلے پکڑے تھے آپ اجنبی سے پھولے کیا بھئی بچہ شادی میں ایسا نہ کوور رہا آپ کو اجنبی کہیں گی دنیا کیا بھئی آج کے دوانے میں بغیر انٹریسٹ کے ہوتا گیا گو ملسا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ انٹریسٹ کو آپ کرنا ڈکا میں بڑی ہجیب دیکھ رہا کہے گا بھئی وہ دعوتوں میں بھی نماز کھٹ کے چلے جا رہے ہیں فقط بیٹھے اجنبی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا دین پہ عمل کرنا اجنبی دیکھ رہا آپ خدوات شروع ہونے سے پہلے آ جارہے ہیں تو آپ جو سو اجنبی بنے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا رہے بھئی نماز سے والے جائیں گے بچی جو سو پردہ کر کے نکل رہی جو سو اممہ کے گر میں پردہ نہیں کرتی شہر دیندار مل کے ہوا جائیں کہا اممہ برخے میں آ گئی دوں اب تک نہیں تھا نا اجنبی یہ اجنبیت منظور ہے ارے یہ اجنبیت میں جینا مرنا منظور ہے اس لئے کہ یہی اجنبیوں کو اللہ عز و جل اپنی دیو سے محبت عطا کرتا ہے اجنبی سنگھ انقریب یہ دین جب اجنبی ہوگا تو اس پر عمل کرنے والا بھی اجنبی ہوگا دنیا کہنے دو تاجب کرنے دو اجنبی سمجھنے دو فی دینی اپنی دین کی سلامتی کے لیے دین پر مضبوط جم جاؤ سم مستقامو کہ جم جاؤ اس دین پر جیس دین پر اللہ نے تمہیں ہدایت نوادہ ہے زوگ کچھ بھی بولتے والدین کچھ بھی بولیں گے بھائی بین کچھ بھی بولیں گے بیوی بچے کچھ بھی بولیں گے دوستے باپ کچھ بھی بولیں گے رشتہ دار کچھ بھی بولیں گے حکومتیں کچھ بھی بولیں گے لیکن اللہ کی ہدایت ہے اس کی مدد سے دین پر جم جانا یہ ہمارا معاملہ ہے یہ دین کی آفیت اور سلام تھی منش کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے دل کی خوشی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے سلامتی ضروری ہے فکر نہیں کرنا اہل الحدیث مساجد میں فرد نماز کے بعد جو ذکر اور اسکار کی سنت اللہ کے انہوں سے عمل کی جاتی ہے ایک ذکر پڑھتے اس میں چھوٹا سا کیا ہے وہ دین سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ القافرون یا ربی میں اس نماز کی ادائی کی بات اخرار کرتا ہوں میرے ایمان میرے دین کے لیے کہ میں نے اپنے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا ہے اب میرے عمل سے لولو کریہ القافرون کفار کو نفرت ہوتی ہے مجھے کسی کی پروانی ہے جب کفار کی پروانی ہے تو اپنوں کی بھی پروانی ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ارے دین کو تیرے لیے خالص کر دیا ہے ربی اب پروانی ہے کسی کی اس عمل کرتے ہوئے دیل سیکھتے ہوئے دیل دیل دوستو کسی کی پروانی ہے یہ بنیادی باتیں ہیں جائے دے کی بات کہ دین کی سلامتی عدیس دوستو اس سالوں میں ایک بار یہ استعمال ہفتے میں ایک بار جمعہ کا خدبہ اس سے نہیں آتا دین یہ ہم بیٹھنا پڑتا روزہ نہ اہلِ حدیثوں کو ہوش کے ناکھن اب چبانا پڑیں گا چلے گیا وہ دور جو جانا تھا اب یہ دور کا مطالبہ ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بچوں کے لیے ہر مسجد مدرسہ بن جانا مسلسل طور پر تعلیم ہونا یہ جذباتی بیانہ نہیں چلتے میرے رہے سے کتاب ہونا عالیم کے آت میں عالیم بیٹھنا آپ بیٹھنا کتاب ہونا اس سے معاصل کرنا مسائل سکھنا حلال حرام کی تمید آنا دیکھن کے فتوے دینا پھر جا کے وہ ہوتا ہی نہیں سال میں ایک بار پھر کورونا گیا تو ایک بار پھر کچھ ہوا تو ایک بار ایک ایک بار آ رہی ایک ایک بار آ رہی کھانے چل رہی فلاں چل رہی یہ تماشا کر کے بلانا کیا آنا بس تم آنا تمہاری موجود کی دین سلنے کی ایسی طرف ہونا کہ مساجد کی کمیٹی تمہارے لیے علماء اکرام کو بھلا کے دین سکھانے مجبور ہو جانا اڑے اڑے لاکھ کا خردہ کہکے واسے کیا کام ہوگیا مسجد میں اڑے اڑے کرو جبا کرو جب دین کی سر بلندی اور سیکھنے سکھانے کا کام مساجد میں ہو رہا صبح ہے چنہ پانی ماربول جیسو ٹائلز ہمام واش ہر چیز ہے کیا نہیں ہے اپنے اصول علم نہیں ہے دین سیکھنے کا طرز نہیں ہے ایسا اسکول کالیج کو جاتے ویسا کہ سکھنا یہاں پر انتظام چھنی ہے ہو بھی نہیں سکتا اٹھنا پڑتا جنجوری آنا پڑتا وقت کی ضرور سوچنا پڑتا سمجھنا پڑتا آج آپ کے بعد جو بچے دس بیس پانچ چھے سات آٹھ دس سال کے بچے ان کی طرف دیکھئے آپ کی تو ایک عمر حصے تک نکل گئی ہندوستان کی آلات حکومتوں کی سادیش ہے مسلمانوں کے خلاف پلیننگ اسلام کے خلاف پلیننگ اسلام کے خلاف پارلیمنٹوں میں بھی لیں کل کے دن حالات ہندو کا مسلمان دے شادی کرنا مسلمانوں کا ہندو دے شادی کرنا معاشرے کو انتہائی آسان بنا دینا انتہائی لوس بنا دینا چھچورا پن عام ہے جی بے حیائی عام ہے جی سو اریانی ہے جی سو عام ہے لنگا پن عام ہے اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا بھئی سب کچھ گوڑ ہم بھی گوڑ تم بھی گوڑ یہ نظریہ کو چھوڑ دیجئے آج جو کانسپ دیا جا رہا نئے مذہب کا انسانیت ہیومینٹی سلمان خان ٹیچٹ بنا ہے کمپنی بینگ ہیومن انسان بن کے رو گنیش کی بھی پوجا کر لو منڈب میں بھی ناچ لو عید کے دن نماغ بھی پڑھ لو پھر عید کے دوسرے دن جمعہ کے دن بھائی کی فلم بھی ریلیز ہو جاتی ہیومینٹی ہر مذہب اچھی بات سکاتا ہے ارے ہر مذہب سے اسلام تو ہی سکاتا ہے شر سے روکتا ہے آپ کو عمل کرنا ہے کر دیجئے ہم نے روک رہی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينِ اسلام تو گہرہ ہے جو تمہاں کرنا ہے کرو لیکن ہمارے قریب اللہ کے دین اسلام سے بہتر اگر کوئی دل میں سمجھ رہا کفر کے درجے کو چلے جانے والا ہے پھر تھی دینی یہ ہمارا دینی مزاج یہ آفیت یہ سلامتی ضروری ہے حدید دوستو مستقبل کے بارے میں سنجھے جنریشنوں کے بارے میں سنجھی آپ کہ ہر ماں اب آپ مدرسے کو بڑھیں گے نہیں بھی جاتے بڑی تعداد نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو مدرسہ نہیں بھی جاتے یہی چھے مدرسہ گئے تو دین سیکھنا کیا مسجد نبوی مدرسہ تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی مسجد حرم مدرسہ تھا مدرسہ ہے اور ہمیشہ رہے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہیں سسٹم ہوتا ٹائمنگ ہوتی ترس ہوتا طریقہ ہوتے اہلی علم ہوتے شاگرد ہوتے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں ان کی پہچان ان کے مدرسوں سے نہیں ہے ان کی پہچان ان کے استاد سے ہیں انہوں شیخ بن باز کے شاگردہ ہیں انہوں شیخ غسیمین کے شاگردہ ہیں انہوں شیخ بانی البانی کے شاگردہ ہیں انہوں ابن تیمیہ کے شاگردہ ہیں انہوں شیخ عبدالوہاب کے شاگردہ ہیں استادوں سے پہچان ہوتی مدرسوں سے نہیں ہماری مزاری میں استاد نہیں ہے کونسا بچہ اٹھ کے بستی کا بول سکتا میں یہ کتاب میرے علم صاحب سے پڑھ کے آیا میں شاگرد ہوں ان کا نہیں ہے یہ ترس یہی موجودہ دینی حالات پر بات کرنا تھا آپ سے پورے انتہائی طور پر نستو نابود کے لیے سسٹم کو جمعہ پڑھ لیے تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لہذا مسجد کمیٹی سے گزاری سے بھیگ مانگ رو آپ سے یہاں پر تدریس عورتوں کے لیے بچوں کے لیے مردوں کے لیے دو دو گھنٹے سہیں ہفتے میں تین دن سہیں ہفتے میں چار دن سہیں علماء کو بھلا کر کتابوں کے دریے پڑھائیے تب جا کے جو عنوان بولنے آئے اس کا مقصد پورا ہوں گا فی دینی دین کی کسی بات سے نفرد نہیں ہونا دین سے بہتر کسی اور مذہب کو بہتر نہیں سمجھنا اور پھر دین کی کسی بات سے مزاق نہیں ہونا عنوان بہت بڑا ہو جاتا اللہمہ انی اسألوک لعفو ولعافیت فی دینی و دنیا میری دنیا کو بھی آفیت والا بنا دے تیری سلامتی تیری امان دنیا کے اندر دے دے یہ دنیا کیا ہے پھر دنیا والے تو جھاڑو دینا برطن دھونا شادی ہانے کو جانا اسکول کو جانا کالیج کو جانا بسٹ اپ کو جانا کپڑے خریدنے جانا برطن خریدنے جانا یہ دنیا 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 کے دیسہ دین دین کے دیسہ انتیہی غلط تصور دنیا فی دینی دعا سکھائی جاری میرے دین کو آفیت دے دے مطلب علم کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے خوشی کے اعتبار سے منج کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے پوری آفیت دے دیے یہ دنیا کی آفیت یہ ہے کہ دنیا کا ہر عمل چائے گھر کے اندر ہو گھر کے باہر ہو ٹائلٹ کے اندر ہو ٹائلٹ کے باہر ہو ودو خانے میں ہو بستی میں ہو دکان میں ہو مال میں ہو شاپنگ سینٹر میں ہو کپوں کی دکان میں ہو مسجد میں ہو جہاں جہاں دنیا میں وقت گزرے تیرے دین کے احکامات کے دائرے میں گزرے یہ دین اور دنیا کی آفیت ہے شادی دنیا کا کام اسکول دنیا کا کام نڑسری سے لے کے ڈگری ماسٹرز تک پڑھا دے رہے ہیں یہ دنیا کا کام اگر فنا ہونے والا ہے تو کئی کوئی اسکول میں اسے تی تی سال برباد کر رہے ہیں بچوں کے یہ تصور غلط ہے کہ دنیا دیکھو اسکول ایسا دیکھو اسکول میں جانا تمہاری اولاد کی لجور سواب کا باعث ہے اگر اس سائنس باڈنی فیزیس کیمیسری میڈیکل سائنس کے ذریعے اگر رب کی تخلیق کو پہچان کر رب کی ذات کا تاروف ہو رہا اور ہر علم کو اللہ کا علم سمجھتا ہے اسکول جانا کالیج جانا کامیابی کا سب ہو گئے نئی بوک پہ لکھے واہے باڈنی کے روی شنکر انہوں روی شنکریج بنائیں جھاڑ کس نے پیدا کیا جھاڑ کو کس نے اللہ جھاڑ کی سائنس پڑھاتے کالیج میں اسکول میں کیا بولتے سبجیٹ کو باڈنی جھاڑ بنانے والا جھاڑ کی سائنس سمجھنے کا علم بنانے والا روی شنکر جان جھاڑ یہ تو ہمارا دنیاوی مزاج دین کو لے کر عدیث دوستو جس رب نے جھاڑ کی تقلیق کی ہے وہ ہی اس کی سائنس کا علم انسانوں میں باتنے والا ہے تم اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتے بجوز یہ کہ وہ جو تمہیں عطا کر دے اگر ہر چیز انسان بنا لے سکتا تھا اللہ کی چاہد اس کا علم جب آنا ہے تو آئیں گا ابھی بھی ویکسین بنی مر ویکسین جو ہونڈڈ پرسنڈ نے بنی دوا تو ابھی آئیش نہیں اوپر سے در امریکان کی لہر کے بات آ رہی اس کی ویکسین اس کا بوسٹر اس کا فلا یعلم اما بینا تم لے ہی نہیں سکتے جب وہ جاہے گا علم بار دے گا تو حدیث دوستو تخلیق جب اللہ کی ہے تخلیق کو سمجھنے کا علم دینے والا بھی اللہ ہے تو دنیا کے تمام امور کو دین کے مطابق کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے دوستو دنیا کی سلامتی ہے اب وقت نہیں ہے کئی معاملات جو آج دنیا کے اندر حدیث دوستو دنیا سمجھ کر دین الگ سمجھ کر سود آم ہو گیا دنیا گاڑی لے رہے ہیں دنیا کار لے رہے ہیں دنیا ٹریکٹر لے رہے ہیں دنیا 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 جیسا لے رہی ویتھا چلو خاموچہ انجان مارو جمعہ سن لو کان میں سے نکال کیسے لیاؤ دنیا سود سے تو دین آ گیا نا وہاں کہ ستہ ویس درجے ہیں سود کے گناہ کے کم تر یہ ماں سے شادی کرنے کو پسند کر لینا جتنی کرایت انسان کو اپنی ماں سے نکال کرنے کی بات پہ ہوتی اتنی کرایت سود کھانے کھلانے پہ ہونا کیا لے تھے لیو دنیا دین کے مطابق رشوت ناجائز خبزے دنیا بھئی زمین ہے رئیستی رئیستی حفیظ نوٹری زمین خبزہ مارو دنیا دنیا دین نہیں بیٹھا بیٹھنا ڈیلنگ انہوں بھو رہے انہوں بھو رہے چھوڑانا ہے جگہ آپ کو 50 پرسن نماغ دے تو چھلی کیا دنیا واہ واہ دنیا دین الگ کرے تو یہ چھوٹا دنیا اگر دین کے مطابق چلتا تو جندہی کے معاملات صحیح ہوتے مزدور کی مزدوری یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ معاملات داری میں کبیرہ گناہ قرآن مزدور کی مزدوری نہیں دینا کبیرہ گناہ ہے جیسے سوٹ کبیرہ گناہ میں مزدور کی مزدوری نہیں دینا کبیرہ گناہ ہے معاملہ دیکھتے دیں دنیا بہن کی شادی کر دی اتی شادی کرے اتی شادی کرے یہاں سے منکے وہاں سے منکے دھوم گڑا ہے جی شادی ہے جی شادی میں نگر سے لے کے حیدرباد تک آپ کی شادیوں کے چرچیں کبیرہ گناہ دنیا جب دین سے الگ کر دیا جاتا کبیرہ گناہ ہمیں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشترات فرمایا قرآن مجید کے آیت کے حوالے سے علماء نے کبیرہ گناہ ملیا کہ عورتوں کو بیٹیوں کو میراز کی تقسیم میں ان کا حصہ نہیں دینا کبیرہ گناہ میں سے ہے اببہ مر گئے بھائیہ کنائی انہیں میرے گو بھی کیا ملتا سو جائداد میں دے دو تھوڑا زندگی بن جاتی کیا جی بھین تمہاری شادی کرے تو بھل گئے کیا یہاں سے وہاں سے لاکو کہاں کہاں سے دی اممہ اب تک خرزے بھر رہے ہیں جو تمہاری شادی میں دے وہ جس تمہارا حصہ ارے ظالموں جو باپ کی زندگی میں دیا گیا وہ توفہ ہوتا ایک روپیہ نہیں دس کرنے باٹو باپ کے مرنے کے بعد جو بچا اس میں میراز کی تقسیم ہوتی زندگی کمال توفہ ہے موت کے بعد کمال میراز کی تقسیم ہے دنیا بھائی ایسی چنلان پر تک کہاں ہوتا تو اپنے کو کھا جاتے خاندان والے ایسا بارتے بیٹھیں گے تو کہاں سے ہوتا بنا دنیا اللہم انی اسئلک العفو والعافیت فی دینی و دنیا یا میری دنیا کامان ہو جائے یا ربی دنیا کے امور تیرے دین کے مطابق ہو جائے تو معاملہ کامیاب ہے ونہ بات تو دنیا کی چھے لیکن اللہ کا دین مدینے میں چروہا بکریوں کو لے کر مسند احمد کی حدیث قائف آمول کتاب میں پیج نمبر پانس سو تیویز اپنے اٹھاویس کے درمیان شیخ منجد نے لکھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں چروہا مدینے کے باہر کے علاقے میں اپنی بکریوں کو چراتے بے نکلا چرواتے چرواتے گھانس بودھ کھلاتے نکلا اتنے میں جہاں جنگل میں کھرا رہا تھا وہیں ایک بھیڑیا آیا بکریوں کے ریور میں سے بکری کو موں میں پکڑا اور بھاگا تیز یہ جو آدمی تھا چروہ یہ اس بکری کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور جا کر اپنی بکری کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا دنیا دنیا ہے نہیں دنیا ہے اپنا مال کو لے کے بھاگا تو بھاگنا لکھانا غلطی کرا کیا انہیں نہیں کر رہا بڑ جانور کو چورانا ہے چورانے حلال حرام نہیں اس کو انسانوں کے لیے جنات کے لیے ہو جانور چورا کے کھالیا کہا صدقہ ہے جس کا مال تھا اس کے لیے آپ کا جھاڑ ہے جھاڑ پہ عام لگے بکریہ ہی کھالی صدقہ ہے آپ کے لیے جانور بھی کھالیا تو عجر ہے اس کا حدیث ہے جو چورا کر کھالے اس کے لیے صدقہ ہے جیسے بھکری کو چھنا دیکھو دنیا چھیننے چھنانی کی جگہ ہے اپنا کھاں کیا لینے کی جگہ ہے اخ کیسا پلاتے ہیں اخ ہے میرا انصاف کونسا انصاف انصاف اللہ کی کتاب میں ہوتا انصاف اللہ کی نسمی سنیف دوں تھا تمہاری ذہن کا انصاف نہیں میں بہن کو شادی ہومئے گتیا تھا میں جگرہ بنانے کو اتا دیا تھا میں پتر بچانے کو اتا دیا تھا گاری کے پیٹرال کو اتا دیا تھا کھانا نے تھا تو اتا دیا تھا لاغڈان میں تھی مدد کر دیا تھا سبتاٹ تیری دنیا ہے جیسے جانور بھیڑیے سے اس کے کھانے کو چھینتا ہے بکری کو اللہ کی کرنی ایسی کہ انسانوں کو سکھانے وہ جانور اپنی دم پہ بیٹھتا ہے اور اس چروائے سے خطاب کرتا ہے اللہ سے خوف کر اللہ نے جس چیز کو میرا رس بنایا تھا تو کون ہوتا جے چھیننے والا مار دیا تھا ہاتھ انہیں خطاب میرے اوں میں آگیا تھا میرا اخ تھا میرا اخ ہے تو کیوں چھین رہا جو رس اللہ میری تقدیر میں لکھا کیوں چھینا چھوڑ دینا تھا چروہ تاجب کرتا ہے کیا تاجب کی بات ہے کہ بھیڑیا میری زبان میں مرے سمجھا رہا ہے تو بھیڑیا خیامت تکانے والے لوگوں کو سمجھاتا ہے سن ارے اس سے بڑی تاجب کی بات تُس سے کہتا ہو چروہ نے کہا کیا ہے ارے جا مدینے میں محمد موجود ہے جو گزستہ زمانے کی باتیں تیرے سامنے بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں مدینہ گیا رے وڑ لے کر بکریوں کو لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات گیا کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جماعت کھڑی کر لو جماعت کھڑی ہو گئی نماز ادا ہو گئی سلام پھیننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت تھی کرنے کے بعد چرواہے کو بھلایا کہا کھڑا ہو جاں مسجد نبی میں بیان کر جو تو بیان کر رہا تھا ہے پورا واقعہ بیان کرتا ہے وہ واقعہ بیان کر کے خاموش ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی خسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جانے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ چرواہ کہہ رہا ہے میں سیداخت کرتا ہوں یہ ہنڈر پٹن سچا ہے جانور جب آپ پوچھیں گا دنیا دنیا کے نام پر جو اپنا انسان اپنا ڈنگا بجا رہی اللہ کے بعد جواب دینا پڑے گا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دعوت بطل عرض زمین پر جانور انسانوں سے کلام نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنے جوتے کی ڈوری سے بات نہیں کرے گا قیامت اس سرطہ نہیں آئے گی جب تک کہ مرد کی ران یہ گوائی نہیں دے دے گی کہ اس کی غیر موجود کی اس کی بیوی نے کیا کیا تھا یہ اللہ کا دین دنیا ایک ایک چیز حدیث دو سو لکھی جاتی ہے دین کی سلامتی منحج کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے خشوق کے اعتبار سے تسلیم کے اعتبار سے عمل کے لحاظ سے نفرت نہیں کرنے کے لحاظ سے دین کی سلام دی دنیا اپنے حساب سے نہیں چل سکتی دنیا بھی اللہ کے خانون کے مطابق ہو اور اللہ کے خانون کو چھوڑ کر کوئی اور خانون سے فیصلہ کرنے کی محبت کر لینا اور اللہ کے خانون میں انصاف نہیں سمجھنا کبیرہ گناہوں میں سے جو انسان کو جو زکوفر گدر بھی جا سکتا اسی دعا کے ساتھ تخریقات دامو اللہم انہ اسألوکا لعافیہ في دینی و دنیایہ و اہلی و مالی اللہم اسدر عوراتی و امن رواتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفي من یمینی و انشمالی و من فوقی واعوذ بیعظمتی کانغتال من تحتی و صل اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ و سلم تسلیمًا کثیرًا موسیقی